اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوہ الناس انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرة سب سے پہلے میں اپنے تمام سامین کی خدمت میں ماہ رمضان و مبارک کی آمد کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور پروردگار عالم کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں دوبارہ ماہ رمضان و مبارک کو درک کرنے کی توفیق عطا کی ہر سال کی طرح اس سال جب ہمارے درمیان پروردگار عالم کا یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آیا تو اس مرتبہ کچھ حالات تبدیل ہیں ایک وبا کے حوالے سے جس کو کوویڈ نائنٹین اور کرونا کہتے ہیں اور ان دنوں میں پوری دنیا اور پورا ورڈ اس وبا سے لڑ رہا ہے اور جنگ کر رہا ہے جس کے نتیجے میں آج پوری دنیا اپنے گھروں میں رہنے کو مجبور ہو گئی لہٰذا ظاہری طور پر ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اس مرتبہ اس طریقے سے ماہ رمضان و مبارک نئی گزار پائیں گے کہ جس طریقے سے ہر سال گزارا کرتے تھے مسجد آباد ہوا کرتی تھی روزہ داروں کی بھیڑ ہوا کرتی تھی اور کسرت ہوا کرتی تھی لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یقیناً حالات مختلف ہیں اور ہمیں حکومت اور شریعت اس بات کی اجازت نہیں دے رہی کہ ہم مسجدوں میں آ کر اور باجماعت نماز ادا کر سکیں لیکن جہاں بہت سے ہمیں نقصان اٹھانے پڑ رہے ہیں اس ماہ رمضان و مبارک میں ہمیں گزشتہ سال کی طرح ایک سہولیت بہرحال حاصل ہے کہ بہت سے افراد وہ ہوتے تھے کہ جو اپنی مصروفیات اپنے آفیس یا اپنے کاروبار کی وجہ سے ماہ رمضان و مبارک کو اس طریقے سے نئی درک کر پاتے تھے کہ جس طریقے سے انہیں درک کرنا چاہیے تھا یا جس طریقے سے ہمارا پروردگار ہم سے یہ چاہتا تھا کہ ہم ماہ رمضان و مبارک کی فضیلت کو درک کریں لیکن اس مرتبہ جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یقینا یہ ایک سخت مرحلہ ہے لیکن اسی سخت مرحلے کے ساتھ اس کا ایک فائدہ اس ماہ رمضان و مبارک میں ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم گزشتہ سالوں سے بڑھ کر اس سال ماہ رمضان و مبارک میں اپنے وقت کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں صرف کر سکتے ہیں اور اپنے رابطے کو پروردگار عالم سے مضبوط اور مستحکم کر سکتے ہیں اور وہیں وہ افراد جو اپنے آفیس دور بھاگ کی وجہ سے یہ عذر پیش کر دیا کرتے تھے کہ گرمی کا زمانہ ہے دھوب کی شدت ہے یہ تمام چیزیں ہیں کہ جن کے وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں کیونکہ ہمارے اوپر لوڈ بہت ہے ہمارے اوپر کام بہت ہے ہمیں دن بھر مارکٹنگ کرنا رہتی ہے مارکٹ دیکھنا پڑتی ہے اور جانا پڑتا ہے اس لحاظ سے اس سال کا ماہ رمضان و مبارک ان لوگوں کے لئے تحفہ ہے اور ایک بہترین موقع ہے کہ وہ لوگ اس ماہ رمضان و مبارک میں بہترین طریقے سے لوزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں آ کر قرآن مجید دعاوں کے ذریعے سے مناجات کے ذریعے سے تلاوت قرآن کے ذریعے سے اور مختلف طریقوں سے اپنے تمام وقت کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں صرف کر سکتے ہیں اور اپنے رابطے کو پروردگار عالم سے مضبوط اور مستحکم کر سکتے ہیں یہ ماہ رمضان و مبارک ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان آ چکا ہے اور جیسا کہ میں نے رسول اسلام حضرت ختمی ملتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ شابانیہ کے افتدائی جملے کی تلاوت کی کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایوہ الناس اے لوگوں قد اقبلائلیکم شہداللہ کہ دیکھو تمہاری طرف پروردگار عالم کا مہینہ آ گیا ہے بالرحمت والبرکت والمغفرہ اور یہ مہینہ وہ ہے کہ جو رحمتوں کے ساتھ آ رہا ہے جو برکتوں کے ساتھ آ رہا ہے جو مغفرتوں کے ساتھ آ رہا ہے عزیزوں یقیناً یہ مہینہ پروردگار عالم کا جن فضائل و کمالات کا حامل ہے ہم اور آپ اس ماہ کی فضیلت کو نہ بیان کر سکتے ہیں نہ درک کر سکتے ہیں اگر اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں اس ماہ مبارک سے آشنا نہ کنایا ہوتا اور ہمیں نہ پہچنوایا ہوتا کہ یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے یہ ماہ مبارک وہ مہینہ ہے کہ جو پروردگار عالم کا مہینہ ہے اور اس کا نام رمضان ہے اور اگر آپ روایات کا مطالعہ کریں تو رمضان خود پروردگار عالم کے ناموں میں سے ایک نام ہے یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے یہ مہینہ مغفرتوں کا مہینہ ہے یہ مہینہ تسکیہ نفس کا مہینہ ہے یہ مہینہ جنت کے دروازوں کے کھل جانے کا مہینہ ہے یہ مہینہ جہنم کے دروازوں کے بند ہو جانے کا مہینہ ہے یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمارا کھلا ہوا دشمن جسے شیطان رجیم کہا جاتا ہے پروردگار عالم اسے بھی اپنی زنجیروں میں جکڑ لیتا ہے اور اس ماہ مبارک میں پروردگار عالم اسے قید کر لیتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ ان تمام فضائل و کمالات کا حامل ہے لحمتوں کے ساتھ سعادتوں کے ساتھ برکتوں کے ساتھ مغفرتوں کے ساتھ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مہینہ ان تمام فضائل و کمالات کا حامل ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کیا اگر یہ مہینہ ان تمام فضائل و کمالات کا حامل ہے تو کیا یہ تمام فضائل و برکات ہر انسان تک برابر سے اور یقصہ پہنچتے رہتے ہیں نہیں عزیزہ نگرام ایسا نہیں ہے یہ مہینہ یقیناً پروردگار عالم کے رحمتوں کا اس کی برکتوں کا مہینہ ہے مقبرتوں کا مہینہ ہے گلاہوں کے بخشش کا مہینہ ہے یہ تمام چیزوں کا مہینہ ہے لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر اس کی رحمت کو کما حقہو حاصل کرنا ہے اگر اس ماہ کی برکتوں سے ہمیں سعادت مند ہونا ہے تو اس کی مثال آپ اس طریقے سے سمجھ لیں کہ جس طریقے سے بارش کے قطرات اور بارش کا پانی یہ مفید ہوتا ہے زمین کے لیے اور ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ یہاں برس رہا ہے تو مفید ہے اور کسی اور مقام پر برس رہا ہے تو مفید نہیں ہے نہیں اس کے فائدے ہر زمین کے لیے یقصہ ہیں برابر ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ ماہ مبارک جو رحمتوں کا مہینہ ہے برکتوں کا مہینہ ہے یا اللہ کے بندوں کے لیے واقعا رحمت اور برکت کا مہینہ ہے لیکن جس طریقے سے بارش کے قطروں اور پانی سے فیض اٹھانا اور اس سے فائدہ اٹھانا اس بات پر منحصر ہے کہ جس زمین کے اوپر وہ پانی گر رہا ہے اس زمین میں کتنی ظرفیت پائی جا رہی ہے اور کتنی صلاحیت پائی جا رہی ہے کہ وہ اس پانی کے ذریعے سے فائدہ اٹھائے اگر یہی بارش کا قطرہ ایک نرم اور ابجاؤ زمین کے اوپر گرتا ہے اور ہوتی ہے بارش تو یہ بارش کے قطرات اس زمین کو ہموار کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سے دانے کو نصور نرمہ دیتے ہیں اور اس کے بعد اس میں سے لہل آتے ہوئے کھیپ وجود میں آ جاتے ہیں اس سے پھل پھول سبزیاں یہ تمام چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں لیکن اگر وہی بارش کے قطرات کسی ایسی زمین پر جو شورازار ہو ایسی زمین پر کہ جو سنگریزے سے بھری ہوئی ہو جو پہاڑی علاقوں سے ہو تو اگر ایسی زمین کے اوپر وہ پانی پڑے گا تو وہاں سبزیاں نہیں نکلتی ہیں وہاں پھول نہیں نکلتے ہیں وہاں ہریالی نہیں ہوتی ہے وہاں کلیاں نہیں چٹکتی ہیں بلکہ یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے کچھ گھاس اور بھوس نکل آتی ہے تو کیا وہ بارش اور تھی اور یہ بارش اور ہے کہاں نہیں بارش تو وہی تھی لیکن دونوں کی زرفیت اور صلاحیت الگ الگ تھی اس کے اندر ان بارش کے قطروں سے فائدہ حاصل کرنے کے بھرپور صلاحیت موجود تھی لہٰذا اس نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اس کے نتیجے میں وہ سبزے ہو گائے وہ کلیاں مہکنے لگیں وہ پھول کھلنے لگے لیکن جس میں صلاحیت نہیں تھی وہاں نہ کلیاں چٹکی نہ پھول کھلے نہ سبزے لہ لہائے اسی طریقے سے یہ پروردگار عالم کا خاص مہینہ جو رحمتوں اور برکتوں اور مقبرتوں کے ساتھ آیا ہے یہ یقیناً رحمتوں کا مہینہ ہے لیکن پروردگار عالم کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی روح کو پاک و پاکیزہ کریں ہم اپنے ضرف کو ازنا پاک و پاکیزہ اور بلند کریں کہ جب اس مہینے میں پروردگار عالم کی رحمتوں کا نزول ہو اس کی برکتوں کا نزول ہو تو ہمارے اندر اتنی صلاحیت پائی جا رہی ہو اور ہماری روح اتنی ہموار ہو کہ جب اس کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو تو ہماری یہ روح ہمارا یہ نفس جو ہے اس میں اتنی صلاحیت پائی جا رہی ہو کہ ہم ان رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کر سکیں اور اس سے پورا فائدہ اٹھا سکیں ہم پروردگار عالم سے دو آگوں ہیں کہ پروردگار عالم اگر تو نے ہمیں اس ماہ رمضان المبارک کا استقبال کرنے کے لیے باقی رکھا ہے اور ہمیں اتنا موقع دیا کہ ہم تیری رحمتوں اور برکتوں سے پائیدہ اٹھا سکیں تو پروردگار ہماری یہ دعا ہے پروردگار ہماری التماس ہے ہماری التجاہ ہے کہ پروردگار ہمیں اتنی توفیق ضرور عطا کر دینا کہ ہم اپنی روح کو اور اپنے نفس کو اتنا پاک و پاکی عزا کر سکیں کہ تیرے اس مبارک اور باورکت مہینے میں تیری رحمتوں اور برکتوں سے مکمل طریقے سے پیضیاب ہو سکیں والسلام علیکم ورحمت اللہ